بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة القصص کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سورت کے اندر مین جو ٹاپک جو ڈسکشن اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ بنی اسرائیل کے عروج کی تاری اور یہ کیوں بیان فرمائی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک ہی طریقے پر ایک ہی جیسے طریقے سے آئی ہے اور دونوں ہی کی امتیں یہ ایک عروج کی حیثیت میں آئیں اور وہ دونوں ہی سپر پاور بنی تھی تو اب یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے اور اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت تکلیفات میں تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سائیکولوجیکلی ٹورچر ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایکزیمپل کے طور پر بتایا کہ دیکھو اسی طرح سے موسیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح سٹرگل کے ساتھ آئے ہیں اور پھر ان کی دعوت کیسے پہلی ہے تو اس لیے آپ اس میں فکر نہ کیجئے اب آپ دیکھئے کہ اس میں پہلی 1 to 43 آیات میں بنی اسرائیل کی ہسٹری جس میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی لائف ٹائم کیسے گزری ان کی زندگی اور پھر ان کی جدہ جہد کی ریزلٹس کیا ہوئے اس کے بعد پھر 44 to 59 کی صورتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے بعد پھر آیات 60 to 85 میں آخرت میں شرک اور تکبر کے ریزلٹ اور پھر آخری آیات 86 to 88 میں دعوت دین کا طریقہ کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اصل پورا ٹوپک اس طرح سے تو اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم پہ کیسے گزرا معاملہ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بھی کیسے معاملات کی مراحل سے ہوتی ہوئی کس طرح فیزز میں ہوتی ہوتی کیا ریزلٹ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جسر سر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے توسین میم دل کا آیات الكتاب المبین یہ سورہ توسین میم ہے یہ نہائیت واضح کتاب کی آیتیں ہیں نَطْلُ عَلَيْكَ مِنْ نَبَئٍ مُوسَى وَفِرْعُونَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لئے جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فیرون کی سرگزشت کو کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں یعنی اصل مقصد وہی ہے کہ کس طرح سے فیرون جو ایک زمانے کا دنیا کے سب سے بڑا سپر پاور بنا ہوا تھا تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا تو اب یہ ایک ایگزیمپل سے جو عرب ایمان کے جس میں امید لگتی تھی کہ جو سمجھنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوری سیچویشن بتا دی کہ جناب ایسے ہی معاملہ آپ کا بھی ہونے والا ہے صحیح سے لئے بہت سے لوگ ایمان لائے اور جو منکر تھے جو قریش کے لیڈرز تھے تو وہ نہیں لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی تھی اور وہ بھی مارے گئے تب یہ اس سے پہلے کہ اب ظاہر ہے وہ پوری جو قریش کے لیڈرز تھے ابھی زندہ تھے اور معاملہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ پوری پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے لگا اِنَّ فِرْعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجْعَلَ أَهْلَهَا شِعَانْ يَسْتَدْغِفُوا طَوَائِفَةً مِّنْهُمْ يُزَبِّحُوا أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْتِدِي واقع ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی اس کے بشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو وہ دھونڈ دھونڈ کر زبا کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا فی الواقع وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا یعنی اس سے پہلے آپ سورہ یوسف علیہ السلام پڑھ چکے کہ وہاں پہ تو یہ ہوا تھا یہ اب سے تری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ یئرز اگو اتنی پرانا عرصہ پہلے یہ ہوا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام اور ان کے پورے بھائی اور والد یاکوب علیہ السلام ان کی والدہ سب آگئے تھے تو انہوں نے ایجپٹ میں جا کے پورے سیٹل ہوئے تھے اور یہ ایک بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان میں صلاحیتیں تھیں تو یہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے تو بہت تیزی سے دعوت پھیلنے لگی اور اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے جو بادشاہ تھے وہ بھی فیرون تھے یعنی یہ سارے زمانے میں ٹائٹل تھا بادشاہ کا فیرون تو جیسے آج کال ہم بادشاہ کہتے ہیں تو ایسے اس زمانے میں فیرون ایجپٹنز میں یہ کہتے ہوتے تھے تو اب وہ تو فوت ہو گئے اگلے آگئے کچھ وہ بھی ہو گئے فوت اگلے آگئے اب اگلے نے یہ طریقہ دیکھا کہ جنابی بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ آگئی اور یہ دعوت پہ لارے ہیں چلو ان کے مردوں کو مارنے عورتوں کو رکھیں چلو وہ کام کرتی رہیں گی ان کا اور ان کی ایکانومی اس طرح سے چلتی جائے گی تو مقصد ان کا یہ تھا تو اب یہ حرکت کی تو اس وقت معاملہ کیا ہوا اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر انائت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے ہیں اور ان کو امامت عطا فرمائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں تو یہ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کو ایک ازادی مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پر وہ سپر پاور بنیں اچھا اب یہ تب تک جب ان کو زہمت ہو رہی تھی کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور انتحان بھی چلتا ہے یہ اہل ایمان پر چلتا ہے کہ ان کو تکلیفات ہوتی ہیں اور تکلیفات کو پھر یہ آپ سورہ انقبوت جو اگلی سورت ہے اس میں بھی آپ پڑھیں گے ڈیٹیل سے کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم کے لیے کرنے دیتا ہے تاکہ ان کا سبر کا انتحان بھی یہ بھی سامنے آ جائے اس کے ریزلٹ بھی آ جائے اور پھر اسی بیسس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے اروج پہ لاتا رہا تب یہ فیرون کے کیسس میں اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا ان میں سے اس ملک میں اقتدار بخشیں اور فیرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے یہ حامان کیا تھا یہ فیرون کا ہی ایک فائننشل منسٹر تھا تو وہ اب فائننشل معاملات کو چلا لیتا تھا اور فیرون میں ان بادشاہ تھا اور باقی ان کی پوری ملکری تھی وہ اس طرح سے تھے تو ان کی حالت تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بچے کی طرح چنانچہ موسیٰ پیدا ہوئے تو بچے قتل کیے جا رہے تھے تو ہم نے موسیٰ کی والدہ کو اسی بنا پر وہی کی کہ اپی اس سے دودھ تلا لیں پھر جب اس کی نسبت آپ کو جان کا خطرہ ہو تو اسے دریاء میں ڈال دیجئے اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کیجئے گا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہی قوم واپس آپ کے پاس پہنچا دیں گے اور انہیں رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے اب ظاہر ہے کہ والدہ نبی نہیں تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ نبی کے غریہ والدہ کو یہ وہی بتا دی گئی کہ بھی آپ کا یہ ہوگا بے فکر رہے اب کچھ دن تک موسیٰ کو آپ دودھ پلائیں اس کے بعد ان کو دریاء میں ڈال دی جائے گا جیسے آپ کو خطرہ محسوس ہو اللہ تعالیٰ پھر واپس آپ کو کر دے گا تو آپ بیسے کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو یا ہو سکتا ہے فرشتے نے آ کے ان کو انفرمیشن دے دی ہو تو آپ والدہ کا ذہن میں سکون آیا پھر کیا ہوا انہوں نے بالاخر یہی کیا پھر فرعون کے گھر والوں نے دریاء میں بہتے دیکھ کر موسیٰ کو اٹھا لیا کہ اللہ کے بعد پوری ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور آمان اور ان کے لشکر بڑے خطاکار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار اور اقتدار کا مالک سمجھتے تھے یعنی اب فرعون کو اپنا یہ خدا سمجھ لیتے تھے اور آمان سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے نبی کی حیثیت سے اس کی بن جاتی تھی اور بڑا سٹیٹس ان کا تھا تو یہ خطاکار تھے انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنے پورے ملٹری کو یہ کرتے تھے کہ وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو اب موسیٰ علیہ السلام بلکل بچے تھے کچھ دن کے اور والدہ نے پھر ان کو دریاء میں ڈالا یہ دریاء نیل میں ڈالا اور دریاء نیل کو ابھی آپ گوگل سے دیکھ لیجئے اتنا بڑا کہ بلکل جیل جیسی شکل ہوتی ہے اس کی اور بہت اچھی سپیڈ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سمندری جہاز بھی جو ہیں وہ بھی اس میں دریاء نیل میں ابھی بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو ایجپشنز نے یہ کر دیا ہے کہ آپ اس میں جا کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں پورے ایک دریاء کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے تو یہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے تو اس زمانے میں بھی یہ تھا تو اب والدہ نے کیا کیا ان کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی ایک کشتی جیسی ایک چیز جو ہے وہ بنائی اور ان کو کسی طرح انہوں نے کر کے دریاء میں ڈال دیا وہ دریاء میں چلتا چلتا چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کا اب وہ دریاء کی آپ کو پتا ہے آپ اگر ایجپشنز کے ڈیلٹا کو دیکھئے کہ جو دریاء نیل کا ڈیلٹا ہے تو ڈیلٹا کے بہت ساری شاخیں بن جاتی ہیں اسی میں سے نکلا اور وہ پھر فرعون کے محل تک موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تو اب کیا ہوا فرعون کی بیگم نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا کہ یہ تو میرے اور تمہاری آنکھوں کی تھندک ہے تم لوگ اسے قتل نہ کرو کیا جب کہ یہ ہمیں نفع پہنچا ہے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور ان میں کچھ خبر نئے تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے لگا اب ظاہر ہے کہ فرعون نے یہ سوچا ہوا تھا آن جی یہ ہوگا معاملہ تو اب فرعون کو تو پتا نہیں تھا تو بیگم نے کہہ دیا کہ نہیں جی آپ اس کو نہ ماریں آپ اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں تو این ہمیں فائدہ پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ بڑی ان میں صلاحیت ہو تو یہ ہماری حکومت کا بھی معاملہ چلا دیں تو وہ کہہ رہی تھی تو فرعون بھی مان گیا ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بلکل بقرار ہو گیا اگر ہم ان کے دل کو نہ سنبھالتے کہ انہیں ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ ان کا راز فاش کر دیتی اب ظاہر ہے کہ والدہ کوئی تھی کہ بھی میرے بیٹے کا کیا ہوگا تو ان کو ایک پھر بھی بے قرار تھی کہ بیٹا کدھر جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے معاملہ ظاہر ہے ماں کو یہ محبت توتی بیٹے سے ان کو تھی تو اب خیر جس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک کشتی جیسی شکل بنا کے ان کو کیا تھا تو وہ آگئے موسیٰ علیہ السلام بالکل چند دن کے بچے کی حیثیت فیرون کی بیگم کے پاس تو اب کیا ہوا اسی بقراری میں انہوں نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ چنانچہ وہ اجنبی بن کر موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہیں اور فیرون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوگی ظاہر ہے کہ دریاء کے ساتھ ساتھ وہ چلتی گئی اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور وہ دیکھتی جا رہی تھی کہ کیا ہوا تو اب دیکھا کہ جناب کے موسیٰ علیہ السلام وہ تو بچے جو ہیں وہ فیرون کے محل میں پہنچ گئے کیا وہ دریاء کے دیلٹا کی شاخ این بادشاہ کے محل میں پہنچ رہی تھی ادھر دودھ پلانے والیوں کی دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچیں اور یہ دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا آپ لوگ کہیں تو میں آپ کو ایک گھرانے کا بتا دوں جو آپ لوگوں کی خاطر اسے پا لیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے یعنی یہ ایجپٹ میں بھی یہی تھا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو وہ کسی غریب عورت کو وہ دے دیتے تھے کہ وہ دودھ پلائیں اور وہی وہ کریں معاملہ تو اب خواتین اوزم آنے میں بھی بس وہ ٹھیک ہے بچہ تو ہو گیا لیکن اس ٹھین تک وہ پھر خود انجوائے کرتی تھی اور ٹھیک اپنے بچے کو دیکھتی ہوتی تھی کہ جو ان کی ملازم عورت کے گھر میں ہے اور عربوں کے ہاں تو یہ تھا کہ وہ اپنی لینگویج کو اچھا کرنے کے لیے گاؤں میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ان کی والدہ نے ایسے ہی ان کو ایک دور کے ایک گاؤں کے اندر بھیج دیا تھا تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ہوا تو فرعون کے جو اب بیگم ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی صحیح ہے اسی طرح موسیٰ کو ہم نے انہی ماں کی طرف لٹا دیا کہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہنا رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو ایک مشورے کے طور پر دیا تھا تو یہ ظاہر ہے کہ ملازم ہوں گے کہ جو فرعون کے محل کو وہ ہوں گے انہوں نے جا کے فرعون کی بیگم کو کہا ہوں گا ہاں جی ٹھیک ہے وہ اچھی خاتون ہے وہ اچھی طرح بچوں کو رکھتی ہیں تو رکھ لو کر لو تو وہ خود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک بیج دیا کہ چلو جی وہاں پہ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچے اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گئے تم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلح دیتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اب ظاہر ہے کہ والدہ کا دور پلایا پھر ظاہر ہے فرعون کے محل میں آئے لیکن وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ جن اصل والدہ سے ملتے ہوتے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کو اتنی انڈیپینڈنٹ مل گئی تھی کہ بچے کی حیثیت سے کہ آن جی انہوں نے دور پلایا تو محبت ہوتی ہے بچے کو تو اس طرح وہ بھی کرتے تھے تو ماں سے بھی ملتے رہتے اور پھر فرعون کے بھی اس میں رہتے اور اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت وہ بھی ان کو سکھا دی کہ وہ معاملہ بھی چل رہا تھا تب وہ جوان ہو گئے تھے لیکن پھر ایک ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اب وہ حادثہ کیا ہوا اس کا بھنگ دیکھتے ہیں اب بکی آگے کیا ہوا ودخل المدینہ علا حین غفلت من اہلها فوجدها فيها رجلین یقتطلان هاد من شیعته وهاد من عدوه فاستغاسه اللذی من شیعته پھر ایک دن اتفاق سے وہ اپنے وقت اسے ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے کہ رات ہوگی سو رہے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں ایک انہی کے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے کہ دوسرا آدمی وہ فیرون کی قوم میں سے تھا اور ایک بنی اسرائیل کا تھا بندہ لڑ رہے تھے تو پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس پر موسیٰ نے اس کے گھونسہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا کہ یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فیل ہوا کہ انہوں نے تو خیر لڑائیوں لڑائیوں کو روکنے کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ جو دوسری فیرون کی قوم کتا ایجپشن تھا اس کو ایک تھوڑا سے مکہ مارا تو وہ مکہ پتہ نہیں کس جگہ پہ لگ گیا کہ وہ وہیں پہ لے کے مر کے ہو گیا تو وہ کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا ابھی میں تو نہیں قتل کرنا چاہتا تھا تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے آپ تو ہی ہو گیا تو پھر انہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے سو مجھ کو بخش دیجئے تو ان کے رب نے انہیں بخش دیا حقیقت یہ کہ وہی بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارکھ کیا کہ میرے رب یہ انہائت جو آپ نے مجھ پر فرمائی ہے اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا اب یہ دیکھئے کہ کیسی بصیرت تھی موسیٰ علیہ السلام مگرچہ فیراؤن کے گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن اپنی والدات سے انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی پوری ان کو پہنچ گئی ہوئی تھی اور اسی پہ وہ عمل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قتل کرنا تو گناہ تھا اب ظاہرہ کے جان بوچ کے نہیں کیا تھا انہوں نے تو روکنے کی کوشش کی ایک مکہ لگ گیا وہ مر گیا بندہ تو اس نے انہوں نے اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی فورا اب دیکھئے کہ یہ اہل ایمان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ ہے پرسنیلیٹی ڈیولکمنٹ کیا بھی وہ نبی نہیں ہوئے تھے لیکن تب بھی انہوں نے اس پہ توبہ کر لیا لیکن انہوں نے جان بوچ کے قتل نہیں کیا تھا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ کیا اور پھر کہا کہ یا اللہ مجرموں کا میں تو اب کبھی مددگار نہیں کروں گا یعنی یہ جو لڑائی جھگڑا خام خام کر رہے ہیں تو میں نہیں کیا ہیلپ نہیں کروں گا اب کبھی تو یہ انہوں نے ایک تیہ کیا اچھا اب ان کا اب وہ جو بندہ بنی اسرائیل کا تھا وہ بھی بس ایک ایسا ایک فرادیا ہی تھا کہ اس نے ادھر سے کوئی نہ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور ایسے ہی اس میں جناب اگلے کو کیا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا دی اور انہوں نے یا دیکھی اب اس شخص نے حرکت آگے کیا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَتِ خَوَائِفَيْنِ يَتَرَقْقَبُوا فَإِذَلَّذِسْ تَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُوا قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈڑتے ڈڑتے کچھ ٹو لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا آج بھی نہیں نہیں سے پکار رہا موسیٰ نے اس سے کہا کہ اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو کہ لڑا ہی جگڑے تم ہر طرف کرتے رہتے ہو اب میں نہیں تمہاری حلب کروں گا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَيْنْ يَبْتُشَا بِالَّذِي هُوَا عَدُوُّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ آپ اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جگڑنا بند کریں تو اس شخص کو شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں لہذا وہ بول اٹھا موزا جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا کہ آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں دہشت گرد بن کر رو تم یہاں اصلاح کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اب دیکھئے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا تو وہ خود اس کی نیت خراب تھی تو وہ دوسرے سے لڑا تھا موسیٰ علیہ السلام دونوں کو روک رہے پکڑ کے الگ کاز رہے انہیں تو یہی کر رہے تھے تو اب اگلے نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا جیسے تم نے اس کو قتل کیا تھا مجھے قدل کرو گے تم تو دہشت گرد ہو یعنی وہ اب شخص اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے جو بھی صدا کل جو قتل ہوا تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام پہ ہی آئے اور ہماری جان چھوڑ جائے تو اس کی نیت درست نہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہی عرکت کی تب دیکھئے اگلا معاملہ کیا ہوا اب ظاہر ہے کہ دوسرا ادمی جو جسے لیڑت اس کو بھی سمجھ آگئی بات اس نے آگے بادشاہ کو بتا دی ہوگی یہ بادشاہ کو ڈائریکٹر نہیں لیکن چلو انہیں کی ملٹری کے لوگوں کو بتا دی ہوگی تو وہ پہنچ گئی بات و جاء رجل من اقصر مدینہ یسعا قال یا موسیٰ ان الملاء یعتمیرون بکا بیقتلوکا فخرج انی لکا من الناصحین فخرج منها خائفین یترقبو قال ربی نجنی من القوم الظالمین ولمہ توجہ تلقاء مدینہ قال عصا ربی این یہدیانی سواء السبیل یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے پرلے سرے سے جہاں شاہی ملاتے ایک شخص دوڑتا وہ آیا تو اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں اس لیے یہاں سے نکل جاؤ یقین کرو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں اب ظاہر ہے کہ وہ شخص ایسا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جوان ہوئے بچپن سے لے کے تو وہ مخلص آدمی تھا تھا ایجپشن تھا تو اس نے آ کے اب وہ پورا اس کو ظاہر ہے ان کا کوئی ملٹری کا آدمی ہوگا یا ان کے اور کسی بیوروکریٹس کا ہوگا تو اس کو پتا چل گیا کہ جناب موسیٰ کو قتل کرنے کی مشورے ہو رہے ہیں تو بھی تم نکلو وہ خدا ہے آگے کہا کہ بھی یہ مخلص آدمی تھے انہوں نے کہا دیا آپ جائیں جی اب کیا ہوا چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے اور ٹو لیتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اس وقت انہوں نے دعا کی میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے مصر سے نکل کے جب موسیٰ نے بلاخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا اب دیکھئے کہ مشکل کیا تھی اس زمانے میں کافلے کے ساتھ ہی سفر ہوتا تھا اکیلہ ادنی سفر کرنا بہت مشکل تھا لیکن نوسیٰ علیہ السلام تو ایک بلکل امرجنسی کے حالت تھی کہ اب ان کو قتل کرنے کی بات چل رہی تھی تو آپ پھر ایجپٹ سے نکلے اور مدین کی طرف گئے تو یہ دیکھئے یہ میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں اب دیکھئے یہ قائرو ہے تو یہی سے ڈلٹا شروع ہوتا ہے ایجپٹ کا یہ درہ نیل کا جو ڈلٹا اچھا اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہوگا محل اب یہاں سے وہ پیدل یا ہو سکتا ان کو کہیں سے اونٹ یا گھوڑا مل گیا اور کچھ پیسے بھی ظاہر ہے کہ بادشاہ کئی اس میں رہ رہے تھے تو ان کے پیسے ہوں گے لے کے آئے اب یہ سفر کرتے کرتے یہ اب یہاں سے آتے آتے یہ جو ریڈ کلر آرہا ہے یہ ہے مدین یہ ایریا ہے حضرت شویب علیہ السلام تھا اب یہ دیکھیں کہ یہ گوگل نے جو یہ اراؤنٹ ساڑھے پانچ چھے گھنٹے کا یہ فور انڈر پونٹی فائف کلومیٹر ہے لیکن اس سے آگے بھی آئے تو یہ مدین تک آپ ہیجیوم کر لیجئے ٹوٹل کوئی فائیونڈر پفٹی کلومیٹر کا یہ سفر تھا اور جب اونٹ پہ آ رہے ہوں یا پیدل آ رہے ہوں تو اس میں پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے تو وہاں پہ آئے اچھا مجھے اس طرح پتہ ہے کہ میں خود ایکزیکٹلی اسی طریقے سے اسی رستے سے میں آیا تھا اور یہ یہ جو الارٹ ہے یہ تو اسرائیل کی پورٹ ہے تو ظاہر ہم تو مانی جا سکتے تھے تو میں نے تو خیر گاڑی پہ سفر کرتے ہوئے تو پورا یہ الیکسنڈریہ پھر کائروں سے ہوتے ہوتے ہم آئے تھے اور پھر یہاں پہ ایک ایجپٹ کی ایک پورٹ تھی تو وہاں پہ ہم ایک سمدری جہاز میں ہم آکے جارڈن کی پورٹ میں چلے گئے وہاں سے گاڑی اپنی لے کے پھر آئے تو یہ آنے جانے میں مجھے کوئی دو دن لگ گئے تھے تو یہ گاڑی میں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا سوچیں ان کو کتنا ٹائم لگا ہوگا تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ کتنا اس میں لگا ہوگا تو یہ سفر کرتے کرتے آپ جا رہے تب حالت یہ تھی اور اس مشکلات کے ساتھ آپ جا رہے تھے تو پھر اگلا اللہ تعالی نے اب پرابلمز کا حل کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھا آپ دیکھئے کہ یہ کرتے ہوئے جب یہ معاملہ ہوا تو اب جیسے میں نے یہ عرص کیا کہ یہ بالکل ریڈ جہاں سے ہی آ رہا ہے اینڈ پہ یہ وہ ایریا مدین کا یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ہوا گیا اللہ تعالی نے ان کی امیگریشن کا ایک پروسس ہونے لگے اب ایجپٹ کے آپ شہر سے نکل آئے تھے آج کل یہ سعودی عرب کا ایریا مدین تو یہاں پہنچ گیا لیکن یہ سعودی عرب کے دلکل اس یہ جارڈن کے بارڈر سے کوئی آراؤنڈ ہنڈرڈ کلومیٹر کے آسفات وہاں پہنچے تو اب ارشاد ہوا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُلْمُ رَاتَيْنِ تَزُدَانِ قَالَ مَا خَطْ بُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِ حَتَّا يُسْدِرَ زِيَاعُ کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں اور اس کام کے لئے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہمارے والد جو شویب الاسلام سے بہت بوڑے ہیں کہ یہاں سے شویب الاسلام کی بیٹیاں تھی تو وہ اس سمانے کی جو ایکانومی ہوتی تھی وہ ایکانومی چلتی تھی جانوروں سے تو اب جانوروں کو پانی پلانا ایک بڑا کام تھا کوئیں کی تھا اب کوئیں پہ بہت سارے جناب ایک راشک لگا ہوا ہے تو اب خواتین کو مناسب نہیں لگا کہ ہم بھی بیچ میں ان کے جہاں پہ یہ چرواہے جہاں پہ دودھ پلا رہے ہیں ہم بھی گز جائیں تو وہ بیچاری انتظار کر رہے تھی کہ وہ یہ اب نکلیں تو تب ہم اپنے جانور کو پلائیں اور اپنے ان کے والد صاحب شویب الاسلام بہت بڑے ہو چکے تھے کہ وہ اب کہاں آ سکتے تو یہ اب ٹائم کتنا گزر چکا ہے آلموسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے ساتسو سال گزر چکے تھے یعنی اب سے لے کے یہ تری تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ یا ٹو تھاؤزن ٹری ٹری ہنڈرڈ یئرز اتنا پرانا ایریا ہے یعنی آپ بیفور کریسنٹ کے حساب سے یہ کوئی ون تھاؤزن ٹری ہنڈرڈ کا پیریڈ ہے جب یہ واقعہ ہوگا فَسَقَا لَهُمَا سُمَّا تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ نِیدِ مَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٍ یہ سنکر موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلال دیا پھر ہٹ کو کارسائے کی طرف آئے اور دعا کی کہ میرے رب اس وقت جو خیر بھی ہو میرے لئے اطار دیجئے کہ میں اس کا حاجت مند ظاہر ہے کہ اب اتنے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنا بھی کیش ہوگا وہ بھی استعمال ہو چکا ہوگا اور مشکلات جو بھی تھوڑی بہتی رقم ہوگی باقی رہ گئی تو اب ان کو لگ رہا تھا کہ اب میں فائنینشلی مشکلات میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن انہوں نے حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹیوں کے لئے ہیلپ کر دی کہ ان کے لئے یہ پانی وہ کر لیا آپ ظاہر ہے کہ پورا راشتہ لیکن موسیٰ علیہ السلام جوان تھے انہوں نے اچھا وہ کیا آسان نہیں تھا کہ کونے سے پانی لینا اس کے لئے بڑی پاور چاہیے ہوتی ہے آج کل بھی آپ کونے میں دیکھ لیجئے تو اس کے لئے بقائدہ جانور کو مثلا کسی بڑی جانور جیسے گھوڑے کے ذریعے یا اونٹ کے ذریعے یا کسی بیل کے ذریعے اس کو اسی طرح چلاتے تو تب جا کے پانی نکلتا ہے کونے سے تو اس وقت انسان اپنی پاور سے کر لیتے تھے یہ بڑی بات تھی اور وہ کر کے پھر اس کے بعد جانوروں کو بلا رہے تھے ایک بڑا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے حل بھی کر دیا اس دعا کو پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک شرماتی بھی ان کے پاس چل کر آئیں اور کہنے لگیں میرے والد آپ کو بلا رہے تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا اس کا صلح آپ کو دے دیں تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے پھر جب ان کے والد کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تینوں نے تسلی کی کہ اب اندیشہ نہ کریں اب ظالم لوگوں سے بچ نکلیں یعنی اب ہوا یہ معاملہ کہ اب ازا شویب علیہ السلام نے ان کو یہ دے دیا تب ہی آپ نے جو اتنی ایفرٹ آپ نے کر دی یہ پانی پلا دیا جب بڑا مشکل تھا تو آپ کو سیلریم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں آپ آ جائیں تب آئے اور آ کے اب شویب علیہ السلام بہت بزرگ ہو چکے تھے اور وہ اب ظاہر ہے کہ ان میں اتنی جسمانی طبار سے اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سارا کرتے تو انہوں نے بتایا کہ بیٹر بیسکر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جو ظالم لوگ تھے فیراؤن کا پورا ملک ختم ہو گیا اب آپ امیگریشن ہو گیا آپ آ گئے ہیں تو بیسکر ہیں اچھا اس زمانے میں امیگریشن آج کل تو بہت مشکل ہے نا ویزا اور یہ سب ہوتا ہے وہاں پہ اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا جو بھی آسانی سے چلے جاتے تھے لوگ تو آ گئے لیکن ابھی سیٹل ہونے کا مسئلہ تھا تو اب مساء علیہ السلام کے لئے ارز کیا ہونی خواتین بیٹیوں نے قولت احداؤما یا ابتست جرگو ان خیر منست جرتل قوی الامین تو ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے والد سے کہا اببا جان اسے ملازم رکھ لیجئے اس لئے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانتدار ہو ظاہر ہے کہ شویب علیہ السلام کوئی امپلوئیز کی ضرورت تھی اور وہ اب ڈھونڈ رہے تھے کوئی اچھا آدمی مل جائے جو قوی یعنی طاقتور آدمی ہو کیونکہ ظاہر ہے اس کی بڑی پاور چاہیے کہ پورا اتنا بڑا دول اتنا بڑا ہوتا ہے پانی کا کہ جہاں سے کوئی سے نکالنا ہے وہ کرے اور پھر امانتدار بھی ہو کہ وہ اس میں سے کچھ کرپشن اور فراڈ نہ کرے ایسا آدمی ڈونڈ رہے تھے تو ایک بیٹی نے کہہ دیا کہ بجانہ آپ انہیں کو کرنے یہ بہت قوی اور امانتدار ہے یہ پاور بھی ان میں امانتدار دی آپ انہیں کو یہ جوب دے دیں تو اب حضرت شویب علیہ السلام نے کہا کیا موسیٰ علیہ السلام آئے رہے تھے ظاہر ہے کہ ان کو پیسے دیئے تھے کچھ عرصے کے لئے ان کو مہمان کے طور پر رکھا ہوا تھا تو اب فرمایا شویب علیہ السلام قَالَ انِّي اُرِيدُ أَن اُنْكِ حَقَا اِحْدَبْنَ تَيَّ حَاطَيْنِ عَلَىٰ أَن تَعْجُرَنِ فَمَانِيَا حِجَاجٍ فَإِن اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عَنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَن اَشُقَّ عَلَئِك سَتَجِدُونِ انشاءاللہ مِنَا فَالَحِينَ تو اب ان کے والد شویب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرت ہے کہ تم آٹھ سال میرے ملازمت کر لو پھر اگر دس سال بھی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا اللہ نے چاہا تو آگے ہم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گا کہ شویب علیہ السلام دیکھیں کتنے ایک پیار محبت سے جوب بھی اگر دے رہے ہیں ایمپلائی کو تو کتنی محبت سے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی آیا کہ ابھی میری اب میں نے تو یہ بھی کرنا تھا بیٹیوں کی شادی کرنی تھی تو اب یہ بہت طاقتور اور بہت امانتدار اور بہت نیک لڑکے ہیں تو چلو بیٹی کی شادی ادھر کر لیں تو یہ بھی ایک آفر دی اور کہا کہ بیٹا پھر آٹھ سال تک تو یہ جوب کر لینا اور اگر مزید دس سال کرو آپ کی مرضی آپ کی آپشن ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھی کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہو گئی میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے اور جو قول اور قرار ہم کو کر رہے ہیں اس پر اللہ گوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ان تک پہنچی ہوئی تھی انہوں نے انہوں نے اسی طرح سے ایگریمنٹ کر لیا کہ جناب بالکل صحیح ہے بس یہ ہے کہ جب یہ ٹائم پورا ہو تو پھر مجھ پہ جبر نہیں ہوگا جو بھی ڈسینہ میں کر سکوں تو یہ آپ دے دیں تو ٹھیک ہے جی اللہ اس کی گواہ وہ بھی انہوں نے کر دیا تاکہ یہ کنفرم ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کیوں واقعی وہ ایمان رکھنے والے اور شوہب علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے کہ اب ان کی قوم تو تباہ ہو چکی تھی اور شوہب علیہ السلام وہاں پہ وہ اب سیٹلتے اب ابھی خیر بڑھاتے کبکتہ اور بیٹیوں کی شادیاں کرنی تھی تو یہ واقعہ اور ان کو موسیٰ علیہ السلام بہت اچھے لڑکے ملے تو جناب کر لیا اب معاملہ لیکن اب اگلا سٹیپ آٹھ سال یا دس سال فوت ہو گئے اور تب موسیٰ علیہ السلام نے اب سوچا کہ اچھا جی وہ فیرون تو مرمرا گیا ہوگا تو اب چلتے ہیں ایجپٹ میں تاکہ وہاں جا کے اپنی فیملی کو میں ملنوں جا کے تو اس لئے اب وہ جانے سے تیار ہوئے تب وہ ایجپٹ کی طرف اپنی فیملی کو لے کے اب جانے لگے اب فیملی کون تھی کہ وہی شوہب علیہ السلام کی بیٹی جن سے ان کی شادی ہو گئی اب دائرہ بچے بھی ہو گئے ہوں گئے فلما قضا موسیٰ الاجل وسارا بی اہلہی آنسا من جانبی سپوری نارا قولا لی اہلہی لی اہلہیم کسو انی آنستو نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوة من الناری لعلکم تستلون پھر جب موسیٰ الاسلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و ایال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو تور کی جانب سے انہیں ایک آگ سی دکھائی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھی مجھے آگ دکھائی دی ہے تو تم لوگ ذرا ٹھہرو کہ وہاں سے میں تمہارے پاس رستے کی کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤ تاکہ اس سربی میں تم اسے تاپ سکو یعنی اب یہ تور کا ایریہ ہے اچھا اس میں میں لوکیشن ارز کر دوں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں کہ اس سفر اب ظاہر ہے کہ مدین سے واپس جا رہے تھے ایجپٹ میں تو یہ بیچ میں یہ پوائنٹ ہے این بیچ میں تو یہاں پہ تور پہاڑ ہے اچھا اب وہاں سے وہ این بیچ میں یہ اس ایریے میں اور اب ظاہر ہے کہ سفر کسی فیملی کے ساتھ اور کافلے کے ساتھ ہی جا رہے ہوں گے انہوں نے رستہ یہ بہتر رکھا ہوگا کہ یہاں پہ زیادہ کہ یہاں پہ کونے زیادہ ہوں گے ابھی اس طرف سے لوگ زیادہ سفر کرتے ہوں گے تو وہاں سے وہ آئے اچھا ماں سردی تھی یہ ٹائم ایسا تھا تو انہوں نے نظر آئی کہ یہاں پہ آگ لگ رہی ہے یہاں تو لوگ ہوں گے میں ان سے رستہ بھی پوچھ رہوں اور ساتھ وہ نہ بھی ہوں تو چلو آگ سے انگارے لیں ہوتا کہ آپ کو سردی ہے تو آپ یہ کرنے تو آپ دیکھئے کہ اس طرح سے اپنی فیملی کا اس طرح سے خیال کر رہے تھے فلما آداها نودیا من شاتئل وادل ایمانی فی البقعت المبارکتی من الشجرتی این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالم وان القی عصاکا فلما راہا پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں انہیں درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہانوں کا رب اور یہ بھی ایک لاتھی زمین پر ڈال دیجئے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لاتھی بل کھا رہی ہے گویا کہ وہ سامپ ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیا اور انہوں نے مڑ کر بھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا تو فرمایا کہ موسیٰ آگے آ جائیے اور ڈرے نہیں آپ بلکل مامون ہے کہ بلکل امن میں آپ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کو سامپ کچھ نہیں کہے آپ کو یعنی اب اب ظاہر ہے کہ یہ درخت سے یہ آواز ان کو آئی ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آواز تھی آواز کہیں سے بھی آ سکتی ہے تو ان کو فیل ہوا کہ بھی یہ درخت کے طرف سے آئی ہے آواز کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں تو آپ یہ اپنی لاتھی وہ ذرا رکھیں رکھی تو بڑا سا اجدہ بن گیا تو وہ ظاہر ہے ان کو ابھی وہ نبوت نہیں آئی تھی آنے لگی تھی اور ان کو خوف تو آ گیا چلنے لگے ایک دم تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا نہیں بھی آ جاؤ آپ میں کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں یہ میرا اندازہ ہے یہ لوکیشن ہے اچھا یہ کس بیس میں میں نے کہہ دیا کہ یہ سامنے آپ کا تور پہاڑ اور اس پہاڑ کے آس پاس کی وادی ہے تو ابھی بھی آپ اگر تور پہاڑ پہ جانا چاہیں تو رستہ ادھر سے آتا ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا شہر بھی اب بن گیا جس کو سنٹ کیتھرین کہتے ہیں اور وہاں پہ کرسچنز کے بہت پرانا چرچ بھی بنا ہوا ہے جو اب سے تقریباً سترہ سو سال پرانا ہے اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جب فتح بھی کیا یہ پورا ایریا تو انہوں نے اس چرچ کو ویسے ہی رکھا ہے کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ ابھی آپ نے کسی پہ کوئی جبر نہیں کرنا تب وہ کرسچنز ابھی بھی رہتے ہیں اور وہ سنٹ کیتھرین جب میں گیا ہوں اس ایریا میں تو دیکھا کہ یورپ امریکہ اور خود اسرائیل سے بہت سے لوگ آئے وے تھے اور وہاں پہ وہ اس دور پہاڑ پہ جا کے اپنی عقیدت کے طور پہ وہ جا رہے تھے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا تھا یعنی کرسچنز بھی تھے جیوز بھی تھے وہ آئے وے تھے اور وہ اکیلے مردی میں فیملیز بھی تھی تو وہ سب دیکھنے آئے وے تھے تو بھی یہ اس طرح کی ایک وادی ہے اس وادی میں کوئی جگہ ہوگی یہاں کوئی درخت تو ہوگا وہاں سے کہیں ان کو آواز آیا ہوگا اور یہ ظاہر اندازہ ہی ہے یہ کوئی کنفرم ہنڈر پرسنٹ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے بس ایک اندازہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ تور کے پاس کی وادی میں جس کا اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ یہ جناب آپ کی یہ وادی ایمن یہ ہے تو یہ وادی ایمن ہے اس کے کوئی ایریا ہوگا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تو جناب اب یہ چلا واقعہ اب اس کے بعد پھر اب اللہ تعالی نے نبوت دی موسیٰ علیہ السلام کو یعنی آپ دیکھئے کہ اس وقت جب وہ ایجپٹ سے جوان ہو کے اور وہاں سے نکل کے آئے تھے تو اس وقت اندازہ آیا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیف کی ایج میں ہوں گے اور جب وہ شویب علیہ السلام کے مدین میں پہنچے تھے تو اس وقت ہوں کہ ٹوئنٹی فائیف کے آس پاس تب ان کی شادی کا معاملہ ہو گیا اور آٹھ یا دس سال گزر گئے تب تھرٹی تھری یا تھرٹی فائیف کی ایج میں ہوں گے جب فیملی کو دوبارہ ایجپٹ کی طرف آئے تو اب اللہ تعالی نے نبوت ان کو دی تو اندازہ ہی ہے ظاہر ہے یہ تھرٹی فائیف بھی ہو سکتی ہے فارٹی بھی ہو سکتی ہے اندازہ ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نبوت فارٹی ایرز کی ایج میں آئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایج یہ تھرٹی فائیف فارٹی کے آسفات ہوگی جب ان کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اب اللہ تعالی نے فرمایا اسلک یدکا فی جیبکا تخرج بیداها من خیری سوئی وضمم الیکا جناحکا من الرحب فذانکا برہانانی برہانانی من ربکا الہ فرعون وملئی انہم کانو قوما فاسقین اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان پر ڈالیں وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتوہ نکلے گا اور اس کے لئے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ دیں جس طرح خوف سے سکیڑ دیں سو آپ کے رب کی طرف سے فیران اور اس کے درباروں درباریوں کے پاس جانے کیلئے دو نشانیاں ہیں حقیقت یہ کہ وہ بڑے نافرمان لوگ یعنی اب رسپونسیبیلیٹی ان کو یعنی اب یہ نبوت کی جو جوب ہے اللہ تعالیٰ نے دی تو اس میں یہ دے دیا رسپونسیبیلیٹی تم فیران میں جانا اور پورے درباریوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا اور یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دیں ایک تو وہ کہ ان کی لاتھی جو ان کے ایک بہت بڑا دنڈا سا ہوگا اس کو جیسے نکالتے تو وہ ایک بڑا ساجدہ بن جاتا تھا اور اسی طرح ان کے ہاتھ کو بھی کر دیا کہ وہ بلکل چمکتا وہ بن جاتا تھا اب یہ اس زمانے کی ٹکنالوجی میں یہ دونوں پوسیبیلیٹیز ممکن ہی تھی اور آج بھی نہیں ہیں تو یہ ایک موجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تاکہ پھران اس بات کو تو سن سکے تاکہ ایک بار تو امپریس ہو وہ بھی اور اس کے درباری بھی وہ سارے جو بھی ان کے منسٹرز ہوں گے سارے مل کے اور وہ ان تک یہ میسج پہنچ جائے اس پہ غور کرنے باقی پھر انہوں نے جو بھی کرنا وہ مانے نہ مانے یہ ان کا معاملہ ہے لیکن ایک بار سن لیں تو پھر موسیٰ اسلام نے ارز کی اب یہ دیکھئے کہ انہوں نے دعا کی صورت میں اب نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوتے موسیٰ نے ارز کیا کہ میرے رب میں تو ان کے ایک آدمی قتل کر چکا ہوں اس لئے درتا ہوں کہ یہ تو مجھے مار لیں گے اور میرا بھائی حارون ان کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے سو ان کو میرے مددگار بنا کر میرے ساتھ دے جئے وہ میری تائید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے قولا فنشد عدودکا بی اخی کا ونجعلو لکما سلطانا فلا یصیلونا الیکما بی آیاتینا کریں گے وہی غالب رہیں تو اللہ تعالیٰ نے گارانٹی بھی دے دی آپ بے فکر ہو کے جائیں آپ کو یہی خطر ہے کہ وہ فراہون مار نہ دے تو پہلے تو وہ شاید اس لئے گئے ہوں گے کہ ان کو لگا ہوگا کہ جار اتنے دس سال گزر گئے ان کی شکل بھی ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ایسی ہوگی ہوگی تب کوئی نہیں ان کو پکڑے گا تو جا کے فیملی کو مل کے آ جائیں گے والدہ بھائی بہن ہوں گے ان سے مل کے آ جائیں گے تو یہ سوچ کے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ریسپونسیبلیٹی یہ دی بتایا بے فکر ہیں ان پہ ایسا خوف ہوگا آپ تک پکڑ بھی نہیں سکیں گے پہنچ نہ سکیں گے اور قوت کے طور پہ آپ کو آپ کے بھائی حارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیں گے وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ پوری فساحت و بلاغت دے دے گا آپ جا کے کریں بے فکر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبتہ ہے کہ جو بھی آپ کی پیروی کریں گے وہی غالب ہو جائیں گے کہ سپر پاور تو ایجپٹ ہے یعنی وہ حیثیت تھی ان کی کہ جو آج کل امریکہ کی ہے کہ جیسے آج کل امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اسی لیول کا اثران تھا اب وہاں پہ جا کے میسیج کرنا وہ کوئی کچھ آپ کو نہیں کہہ سکیں گے اور جو آپ پہ ایمان لائیں گے وہی سپر پاور بن جائیں گے بے فکر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی اب یہ گارنٹی دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا دل ظاہر ہے کہ انسان تھے تو دل میں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تو پھر گارنٹی آگئی تو شکون بھی مل گیا اب جناب آپ پہنچے اور پھر کیا معاملہ ہوا اب یہ اگلا سٹیپ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام کر دیا اور جا کر یہ میسیج پہنچانا تھا فیران اور ان کے منسٹر اور ان کے ملٹری کے جنرلز بھی ہوں گے وہی ہوں گے سارے وہ سارے ان کے پورے درداری تھے سارے تو وہاں پہ پہنچے پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے بابدادوں میں کبھی سنی نہیں یعنی اب فیران کو یہ لگا کہ جب موسیٰ اسلام کا میسج کہ وہ ڈر گیا تھا کہ جب ان کی موجزے کو دیکھ تو سن تو لی تھی تو اس کو لگا کہ یہ ہماری جتنے ملٹری کے جتنے ہیڈ ہیں اور جتنے ان کے وزیر ہیں وہ کہیں مان نہ لیا تو ان کو ڈرانے کے لئے کہہ دیا اجی یہ تو جادو کر رہا اور کچھ نہیں ہے سن تو پھر موسیٰ اسلام نے جواب دیا فقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدا من عنده ومن تكون له آقبت الدار انہ لا يفلح الظالمون موسیٰ اسلام نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر جانوں پر ظلم دھانے والے ہیں اور حق یہ کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلا نہ پائیں گے وقال فرعون یا ایہا الملاء ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان الطین فجعل لی صرح لعل اطلع الہ موسیٰ وینی لعظن من القاذبین فرعون نے کہا دربار کے لوگو میں تو اپنے سوا تمہارے لئے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں اچھا تو چلو حامان تم میرے لئے مٹی کی انٹوں کا منار لگواؤ اور ایک اونچہ محل میرے لئے بنواؤ تا کہ موسیٰ کے خدا کو میں اسمان منسٹر مین فائننشل منسٹر تھا چلو بھی تم ایک پورا منار جیسا ایک بڑا محل بنا دو میں اوپر جاؤں گا جا کے دیکھوں گا خدا ہے تو چلو پھر ویسے تو یہ جھوٹ ہے تب یہ اس نے اپنے منسٹر کو اور ملٹری کے جنرل کو ذرا امپریس کرنے کے لئے یہ طریقہ اجاد کیا اس میں چلو بھی یہ حل کرتے لیکن پھر کیا ہوا وستقبرا ہوا وجنوده فالارض بغیر الحق وزنو انہم الینا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبزناهم فالیم فانزور کیف کانا عاقب طظ ظالمی فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحت تکبر کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لٹا جائیں گے آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا پھر ان میں سمندر میں پھینک دیا اور دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا اچھ اب یہ اس کے بعد کوئی جادو ٹونا کر رہے تو اس نے بہت بڑے ایسے جادو گر جو ہیں پورے ملک میں جہاں جہاں کہتے ہیں ان کو اکٹھا کیا کہ موسیٰ اور حرون کے ساتھ مقابلہ کرو جادو ٹونا کا تو جب انہوں نے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کہاں بھی تم کر لو پہلے تو انہوں جدہ ان کے لئے بڑا عجر اللہ نے دیا ہوگا تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور ٹائم دیا وہ ٹائم اب ہمیں ملتی ہے جو بائبل میں ہسٹری ہے کہ ساتھ سال گزرے کہ ساتھ سال میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پورا میسج اللہ تعالیٰ کا پہنچا دیا اور ان کی مجوریٹی ایمان لے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ یہی تھا فیرون کے لئے کہ تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو یہ فلسطین جانا چاہ تو اس نے نہیں کرنے دیا اور پھر احتیاط کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معاملہ کیا کہ وہ کچھ پرابلم آنی شروع کر دیں فیرون کو تاکہ اس کو اگر ایمان لانا ہے اس کو اور اس کی ملٹری میں تو وہ کریں لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا انہوں نے بہت سخت قسم کے ہاتھیں رہے یعنی کبھی تو یہ ہوا کہ ان میں سلاب آ گیا کبھی یہ ہوا کہ ان کا پورا قہد جو ہے وہ آ گیا وہاں ایجب میں چونکہ بہت اگریکلچر ہے رہی ریا تھا اس طرح کبھی ہوتا رہا کبھی جانور بھی بہت سارے آ گئے لیکن وہ تب ہی ماننے لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم پورے بنی اسرائیل کو لے کے اور یہاں سے نکلو کوئی نہیں کچھ کہے گا تو وہ لے کے تو اس وقت بائبل میں یہ پتا چلتا ہے کہ اراؤنڈ کوئی یہ چھے لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ ہو چکے تھے تو وہ لے کے نکل آیا پیچھے آیا لیکن سفر تھا بیچ میں فرق تھا تو ہوتے ہوتے سمندر آ گیا اور سمندر کے بارے میں یہ آپ دیکھئے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ اصل میں یہ کریک بنی ہوئی ہے یہ آپ کا جو جس کو آپ ریڈ سی کہتے ہیں تو ریڈ سی کی ایک یہ بہت بڑی کریک ہوتی ہے تو اس میں اندازہ یہ کہ اس کے اندر کوئی ایک جگہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں جگہ بنا دی اور بنی اسرائیل کو کہا کہ نکل جو نکلے اب فیران نے پورا وہ بھی ملٹری پہنچ گی مہتا دیکھا انہوں وہ جی ہے نکلے ہم بھی آ جائیں گے گسے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری اس زمین کو نیچے کر دی نیچے کر دی اور سمندر میں پوری طرح دفن ہو گئے اور اس کے اندر پھر فیران کی جو لاش تھی وہ پھر یہاں سے سمندر سے نکل کے زمین میں آ گئی یہاں پہ اس ایڈیا ہے جہاں پہ اب تک ایجپشنز بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اور اس کی لاش آج بھی کائروں کے پورے ان کے میوزیم کے اندر موجود ہے اور ابھی بھی آپ گوگل میں آپ جائیں تب سرچ کر سکتے ہیں کوئی ایک فیران نہیں کوئی ہنڈرڈ سے زیادہ فراہین ہے اچھا وہاں پہ تک لطیفہ ہوا تھا کہ اب میوزیم کے لیے ہم نے ٹکٹ لی تو ٹکٹ ففٹی پاؤنڈ کی تھی لے لی اب وہ پورا دیکھ لیا کہ فلسطین یہ سوری یہ اس زمانے کے جو ایجپشنز ہیں ان کے فیرانوں نے کیا کیا بنایا اور سب چیزیں ملے ہم کا فیران کی لاش بھی دیکھ رہی ہیں کہتے ہیں جی اس کے لیے آپ کو ہنڈرڈ پاؤنڈ آپ کو اور دینے پڑیں اچھا وہ ایجپشن پاؤنڈ ہے اچھا وہ ہم نے پھر دے دی ہے تو اگلے فلور پہ پھر انہوں نے وہ کیا جا کہ فیران کی ایک ایک لاش دیکھی اور آپ کو ابھی بھی گوگل میں وہ مل جائے گی اور انہوں نے یہ کر لیا تھا کہ کیمرہ ہم سے لے لیا تھا کہ نہیں یہ آپ پکچر نہیں لے سکتے پکچر کے لیے انہوں نے بقیدہ دھگان بنائی تھی وہاں سے پرشیس کریں تو اب فیران کو تو کچھ نہیں ملا لیکن اس کی لاش کو فائدہ ایجپشنز کو ہو رہا کہ وہ اس سے پوری بڑی رقم لے رہے ہوتے تو ریزلٹ یہ تو یہ معاملہ تھا فیران کا اب اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کر دیا وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّتَن يَدْعُونَ لَالنَّارِ وَجَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَطْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتَوْمْ وَجَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لَلْنَّاسِ وَهُدَوْمَ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے ان میں ڈھیل دی اور ایسے لیڈرز بنا دیئے کہ جہنم کے طرف بلاتے رہے قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے دن وہی خار ہونے والوں میں سے ہوں گے اگلی بہت سی امتوں کو حلاق کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سمان اور ہدایت اور رحمت بنا کرتا کہ وہ یاد دیانی حاصل کریں یعنی اب یہ اللہ تعالی نے معاملہ کر دیا تھا کہ بھی یہ دیکھو کہ یہ فیرون اور اس طرح کے اور لیڈرز یہ ہر ٹائم میں آتے رہے چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں چاہے مذہبی لیڈرز ہوں تو وہ لوگوں کو ایک آخرت سے وہ بچانے والے کہ جی ہم آپ کو بچا دیں گے کر دیں گے یہ کرتے رہے تو اللہ تعالی نے ہدایت کو فطور پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی جو کہ کتاب ہے پورات وہ آج بھی موجود ہے جو پانچویں بکے بائبل کی آپ خود پڑھ لیں سیم آپ کو وہی ارشادات ملیں گے جو قرآن میں اور یہ فیرون کی یہ پوری ہسٹری یہ ہسٹری کوئی مسلمانوں نے یاد نہیں کی اس سے پہلے جیوز اور کرسٹین سب کی پوری ہسٹری میں سب کچھ موجود ہے اب پڑھ سکتے ہیں ریزلٹ یہ ہے تو جناب یہ ان کا ریزلٹ آیا تو پھر اگلی آیات کے ہم سٹڈی کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سیم ویسا ہی واقعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو اللہ تعالی نے سفر پاور بنا دیا کہ پھر فلسطین کے بعد حضرت فلسطین کو لگا اپنے آپ کو ایک ٹریننگ کے لیے سیکھ لیا جب انہوں نے تو پھر اللہ تعالی نے ان کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنا دیا سیم یہی معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ تب بتا دیا پہلے ایڈوانس میں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تکلیف میں تھے تو اس کے ہم سٹڈی انشاءاللہ اگلی ریکچر میں کریں گے آپ کے ذہن میں ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلیف ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا